بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب آراب کے صحت میں شیئر کرنے جاری ہوں آلو کی تہاری اس کی بہت ہی آسانسی اور بہت ہی جھٹ پڑ سے بننے والی ریسپی اگر ٹائم کم ہے تو جلدی سے ہم یہ ریسپی کو بنائیں گے تو چلی ریسپی کو شروع کرتے ہیں اس کو جھٹ پڑ سے بنانے کے لیے میں استعمال کر رہی ہوں پریشر کوکر کا اور اس میں میں نے ڈالا ہے آدھا کپ کوکنگ آئل اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی ایک پیاز میجیم سائز کا پیاز تھا جس کو میں نے باریک کاٹ لیا اور اس کو ہم ہلکا سا کلر چینج ہونے تک پرائے کریں گے اور اس کے ساتھ اس میں کچھ کھڑے مسائلے ڈال دوں گی جس میں ہے بادین کا پھول دارچینی اور ایک ڈالیاں میں نے اس میں جائفل اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالیا آر سے دس عدد کالی مرچیں اور آدھا چمر تھا اس میں سفید زیرا اور آدھا چمر چیز میں میں نے لیا تھا کالا زیرا یا شاہ زیرا اب پیاز کو ہم گلڈن ہونے دیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں پیاز کا جو کلر ہے وہ گلڈن ہو چکا ہے آپ اس میں تھوڑا سا ڈال دیں گے پانی تاکہ جو پیاز ہیں وہ مزید اپنا کلر چینج نہیں کریں اور یہی پر بس ان کا گلڈن کلر جو ہے وہ رک جائے اور یہاں پر میں ڈال رہی ہوں آلو کٹے ہوئے آدھا کلو میں نے لیا تھا آلو جن کو میں نے فرائز کی شیپ میں کٹ لیا تھا آپ اپنی مرضی سے کسی بھی شیپ میں کٹ سکتے ہیں اس طرح بس بچوں کو یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں اور بچے پسند کرتے ہیں تو میں فرائز کی شیپ میں کٹ کر اس میں ڈال کر اسے دو سے تین منٹ تک گھون لوں گی اور ساتھ ہی اس میں میں اب شامل کر دوں گی دو دلیت میں نے ٹماٹر چھوٹے سائز کے تھے بڑے ہیں تو ایک ڈال دیں اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دی ہیں ہری مرچیں تین سے چار عدد باریک کاٹ کر اور اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کروں گی میں کچھ خوشک مسالے جس میں ہیں کٹی لال مرچ آدھا چمچ چکن پاؤجر آدھا چمچ لال مرچ ڈالی ہے میں نے آدھا چمچ سوخہ دھنیا ایک چمچ حلدی ایک چوتھائی چمچ اور لہسن پاؤجر میں نے لیا ہے اس میں آدھا چھوٹا چمچ اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے نمک نمک لیا ہے میں نے یہاں پر تین چمچ کیونکہ چاولوں میں نمک تھوڑا سا زیادہ ہی جاتا ہے تو بس اس مسالے کے ساتھ اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور اس میں تھوڑا سا میں ڈال رہی ہوں پانی تاکہ بھونتے ہوئے مسالے جلے نہیں صرف دو سے تین چمچ میں نے اس میں پانی کے ڈالے ہیں اور اچھی طرح سے ہم مسالے کو بھون لیں گے تاکہ ہمارے آلووں میں اچھا سا ایک چیسٹ آ جائے اس کے ساتھ یہاں پر لیے تھے میں نے چاول چاول میں نے لیے تھے دو گلاس جن کو میں نے بھی گو دیا تھا ہاتھ گھنٹہ کا لیے اور اس کے بعد اس کو ڈال دیں گے آلووں میں شامل کر دیں گے پریشر میں چاول بناتے ہوئے آپ نے تھوڑا پانی کا احتیاط کرنا ہے کیونکہ پریشر میں چاول جلدی بن جاتے ہیں اس لیے آپ نے پانی کو تھوڑا سا احتیاط سے یعنی کم ڈالنا ہے اگر آپ پتیلے میں بنا رہے ہیں تو آپ اس میں پانی تھوڑا سا زیادہ کر سکتے ہیں یا آپ کے جو چاول ہیں اس کی مناسبت سے آپ اس میں پانی شامل کر سکتے ہیں میں یہاں پر دھائی گلاس پانی کی شامل کر رہی ہوں کیونکہ پریشر میں جو ہے وہ چاول تھوڑا سا جلدی گل جاتا ہے تو بس اس کو کور کر دیں گے اور اس کو پکائیں گے ہم تقریباً دس منٹ کے لیے میڈیوم آنچ پہ اور جیسے ہی دو ویسل ہو جائیں گے اس کے بعد ہم پریشر کو کھول لیں گے اور یہاں پر دس منٹ ہو چکے تھے اور یہ دیکھیں دس منٹ میں ہماری مزیدار سی تہاری بن کر تیار ہے دس منٹ کے اندر ہماری یہ چاول بن کر تیار ہے دیکھیں کتنے کھلے کھلے سے کتنے مسالے دار کتنے اچھے چاول لگ رہے ہیں اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا ہرہ دھنیا فریش کٹا ہوا بہت ہی خوبصورت اس میں لگے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آئے گا اس میں ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد مکس کر لیتے ہیں اور یہ ہماری مزیدار سی آلو کی تہاری بن کر تیار ہے دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے ہم نے یہ مزیدار سی آلو کی تہاری بنا کر تیار کر لی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ کو میڈی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں امید ہے آپ کو میڈی ویڈیو اچھی لگئے ہوگی تو پھر ملتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ